جب گاؤں کی بات آتی ہے تو من میں ایک خیال آتا ہے گاؤں ابھی بھی پچھڑے ہیں ایسا نہیں کہ سرکاریں کچھ نہیں کرتی سرکار اپنی طرف سے یوجنائے تو تمام چلاتی ہیں لیکن ان کو لاغو نہیں ہونے دی جاتا ہے کئی ایسے گرام پنچائتیں ہیں جہاں کی دردشاہ بد سے بہتر ہے لیکن بارہ ونگی کی گرام پنچائت پیڑ اپنے آپ میں ایک آدرش گرام پنچائت بننے کی اور اگرسر دکھائی دے رہی ہے یہاں ایک کار ریل ٹچر کے جب کیا گیا تو یہاں پر ہر چیز اول درجے میں ملی ہے تو جب گاؤں کی بات آتی ہے تو من میں ایک خیال آتا ہے کہ سارے گاؤں پچھلے ہیں لیکن بہت سے گاؤں ایسے بھی ہیں جن کی جو حالت ہے اور وہاں جو وکاہ سے وہ ہوا ہے سرکاریں اپنی طرف سے یوجنہیں چلاتی ہیں لیکن بیچ میں جو آدھکاری ہوتے ہیں جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ سرکاری یوجنہوں پر پلیتہ لگاتے ہوئے ساپ طور پر ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تصفیریں ہیں یہ بارہ بانکی کی آپ دیکھ رہے ہیں کی پیڑھ گاؤں ہے یہ بارہ بانکی کا جو اپنے آپ میں ایک آدھر شکرام پنچات بننے کی اور اگرسر دکھائی دے رہا ہے یہاں کا ریل ٹچے کے جب کیا گیا تو یہاں پر ہر چیز اول درجہ میں ملی ہے تو بہت سے گاؤں اگر آپ جائیں گے تو وہاں کا جو وکاہ سے وہ آپ کو زیادہ نہیں دکھے گا لیکن بہت سے گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں پر آپ کو وکاہ بھی نظر آئے گا تو بارہ بانکی کا پیڑ گاؤں کی تصفیریں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گاؤں کا وکاہ کیا گیا ہے آپ نے دیکھا کہ اس گاؤں میں لوگوں کو سبھی ملبوت سویدھائے مل رہی ہیں گرام پردان نے سبھی وہ کام اس گرام پنچات کے لیے کیے جو بہت ضروری تھے جو ایک گاؤں کی ضرورت ہوتی ہے تو چلیے بڑھتے ہیں پرگرام میں آگے دکھاتے ہیں اس آدرش گاؤں کا نظارہ جہاں ایک طرف یوپی کے کئی گاؤں اپنی بدحالی کو رو رہے ہیں تو وہی دیوہ بلوگ کی یہ گریڑ گرام پنچات اپنے آپ میں ایک مثال پیش کر رہی ہے چاہے وہ بہتر سڑک ہو یا پھر آواز یا ہو اچھی شکشہ یا پردان منطری کی سب سے مہتوکانشی یوجنا میں آنے والی شوچالے یوجنا یہاں گرامیڑوں کو ہر یوجناوں کا لاب مل رہا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ خود گرامیڑ بتا رہے ہیں مردیب کمار راوت کی دوارہ بہت اچھے کار کیے گئے ہیں یہاں جس جگہ ہم پھڑے ہیں یہاں کیول پانی بہتا تھا نالی نہیں تھی جو انٹر لاکنگ لگی ہے یہ نہیں تھا پردان جی نے بہت اچھا کار کیے ہیں سوچالے دیئے ہیں آواز دیئے ہیں جو تیس سالوں میں نہیں ہوا وہ پردان پردیب کمار راوت جی نے پانچ سال میں کیے میری جانکاری میں جو آیا ابھی تک پندرہ بیس سال کے اندر جو بکاس پردیب کمار نے پانچ سال کے اندر کیے ہیں شاید کوئی پردان نے نہیں کیا کوئی پردان نہیں الفسنکک سمدائے کے لیے جو عدگاہ کا کام ہوا ہے آج تک میرے جیون میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا جو پردیب کمار نے کر دکھایا ہے تو دیکھا آپ نے کہ کیسے اس گاؤں میں وکاس کی گنگا بہ رہی ہے یہ سب اگر ممکن ہو پایا تو یہاں کے گرام پردان پردیب کمار اور اس چھت انترگت آنے والے گرام وکاس عدیقاری وی پی سروش کی بدولت ان دونوں نے اپنے اتھک پریاسوں سے گاؤں کی صورت بدل کر دی یہاں کے سرکاری سکول کا جب ہمارے سمداتا نے رکھ کیا تو ایسا لگا مانو ہم کسی پرائیویٹ سکول میں جا پہنچے ہوں گرام پردان نے اس سکول کی کائیہ ہی پلٹ کر رکھ دی پردان جی کے دوارہ یہاں پہ کائیہ کل پیوجنا کے انترگت باؤنڈری کا اچھی کرن ہوا ہے سبھی کمروں میں ٹائلز لگوائے گئے ہیں رسوہی ککش میں اور شوچالیوں میں ٹائلز لگوائے گئے ہیں سمر سیبل کی ویوستہ کی گئے ہیں اور ابھی نمین ایمڈیم شیٹ بنوائے گئے ہیں اس گاؤں کی ریلٹی چیک میں ہم نے پایا کہ یہاں کسی بھی طرح کا بھرشتہ چار نہیں ہوا ہے گاؤں کی وکاس کو لے کر ہماری یہاں کے پردان سے بھی باتچیت ہوئی تو سنیے انہوں نے کیا کہا ساتھ باتچیت کرنے کے لیے پیول کے گرام پردان پردیب کمار راوت موجود ہے ہم ان سے باتچیت کریں گے اور جانے کے پاس سال کے کارکال میں انہوں نے کتنا وکاس کار کیا ہے پردان جی پاس سال کے اندر جو سرکار کی یوجنائے ہیں ان کو گرامیڑوں تک کیسے پہنچایا ہے کیا کیا وکاس کاری ہوئے ہیں مکہ منتری مہدے کے دید جسانی دیسانو ساکھ جو بھی کاری اسکول کے کاری ہوئے اسکول کے کاری ہوئے ٹائز سے لے کے ہر بیدیالے میں ہمارے ہاں دو پراکمید بیدیالے پرمارمید بیدیالے ہیں باونڈری کا اچھی کرہ کرایا جیا ہے سب ہی کمروں میں ٹائز اور پنکے رنگائی اوپتائی کا کاری کیا گیا ہے ہمارے گرام پنچائت پیڑ میں سو تنپتہ گرام پنچائت پیڑ سے چودہ سو تنپتہ سنگرام سے نانی رہے جن کا استمبھ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے جو آپ بہترین پرمار سال چل لائے ہیں تو کوئی نہیں سوچا کہ ہمارے گاؤں میں اتنے مہان رکھ کی ہوئے ہیں کہ یہ کاری کرائے جا سکے یہ آپ دیکھی رہے ہیں کہ یہ سارے کاری کرائے گیا ہے پردان یہ بھی بیچ پہ لائکڈاؤن تھا پورا لائکڈاؤن تھا جو گریب طبقہ تھا وہ پریسان تھا ان کے حجمے کس طریقے اس کام کیا آپ نے مارک سو سرچینائزر اور سرکار کے دشانیزر سامساک مختی کادلہ اور اپنے پاس سے جو بھی بیوستہ ہو سکی ہے سبھی جنتہ کو کسی طرح کوئی پریسانی نہ ہونا پائے اپنی پرسنل سے ملگ جین سے بھی خرچ لوگوں کے دیا گیا اور لوگوں کے بیلہ اور پانی ہے مانڈگا کے تحت کسے لوگوں کو کام دیا ہے آپ نے مانڈگا کے تحت سامتنگ ہے پہ تین سو لوگوں کو کام دیا جایا تین سو لوگوں کو کام دیا جا اور اگر سوچالے کی بات کریں پردان مجدی آواز یوجنا کی بات کریں تو لامسم سب کو سوچالے مینے آواز یوجنا ہاں سامتنگ یہ ہمارے گرام پنچات میں پرسنل سے پندرہ پرسنل سے لوگ جو رہے گئے ہیں سامتنگ پر سوچالے کی بات کریں اب یہ سرکار کا جیسا نے دیسا نوشار بھی کل بلاک اسطر پر سامتنگ پر سامتنگ کی پیڑنگ ہونا تھا تو کاغذی ہمیں پہنچ چکے ہیں جو لوگ بچے تھے ان کو بھی سامتنگ مل جائے گیا پردان مجدی آواز یوجنا کی بات کی جائے تو یہاں پر واسن لوگوں کے نام بھی بھی رہے تھے اچھا تھا تو سوچی میں آواز کے نام ہے بلادان جی ابھی الیکسن ہونے ہے اس کے بعد اگر آپ کو جنتہ چنتی ہے تو جنتہ کے بیچ کس طریقے جائیں گے اور کیا بکاست کار کریں گے اگر آپ کو جنتہ چنتی ہے جنتہ نے جو ہمارے پر فانس سال بسلاس کیا ہے تو میں ہنڈر پرسن کو نہیں وعدہ کر سکتا کہ خرا اتر ہوں جو اتنا جبور کہ پنچانو پرسن خرا اتر ہوں جنتہ کی آواز جو مانگ رہی تھے میں نے وہی کاری کیا ہے یہاں پہ جو میں نے پچھلی پہ پنچانو پرسن میں کاری کیا ہے پچاس سام سے سر آستی میں لوگ راستہ نہیں تھا جہاں کیچڑ میں نکل لے تھے برسات کے موسم میں کاری پانی بھرا ہوا تھا وہاں پہ جنتہ کے لئے میں نے آسیسیوہ انٹرلاکیوں اور نالیوں کی دیوستہ کی ہے جنتہ کے بیچ میں آنے والے کل میں جنتہ کے پاس کچھ یہی گاؤں کے بھی جو کاری ہمارے باقی رہ گئے ہیں آپ پاسل پردھان تھے گاؤں والوں کہنا ہے جو سمودائک لوگ تھے وہاں پر آجاتی کے بعد سے کام نہیں ہوا اس کام کو آپ نے کرایا تو کیا چنوٹیاں سامنے آئی تھیں چنوٹیاں سامنے آئی تھیں کہ یہاں پہ تھوڑی تھوڑی لوگوں میں بادشت تھی کہ یہ ہمارا ایک بیتہ نہ جانے کا چار انگل جمین نہ جانے کا ہے تو دونوں آپ سے آپس میں دونوں لوگوں کو بیٹھا سمجھوتا نکال کے وہ کاری کیا جائے اور وہ کاری موردیا سمبھو تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کریں گے وہ کاری کر آیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے پیڑ کے پردھان موجود تھے جن کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ گاؤں کے اندر وکاس کیا گیا ہے اور اگر آنے والے سمجھ میں ہمیں جنتہ چھنٹی ہے تو میں اور بھی وکاس ان کے ہت میں کروں گا اور گاؤں والوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا ہمارے ٹیم لگتار کئی دنوں سے گرام پنچائتوں کے کورش کر رہی لیکن جو اس گرام پنچائت سے تصویر نکل کر سامنے آئی وہ سچ میں قابل تاریف ہے اس گاؤں کو دیکھ سبھی گرام پنچائتوں کو ایک سبق لینا چاہیے کیونکہ جس وکاس کیلئے گرامیر پریشان رہتے ہیں دردر بھٹکتے ہیں انہیں وہ وکاس اس گاؤں میں ملا ہے تو ہم اپنے لیلڈی چک میں اس گاؤں کو پاس کرتے ہیں فلال کے لیے اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی